میں ہوں آجاند کسی دیس کا گناہ نہیں کسی کے ہنچہ تاروں کا ساتھ میرا اشارہ ہے میرا اشارہ ہے اکامت کا اشارہ ہے سیر ہو ہندوستان کا ہندوستان موسیقی 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 کرو چلائے اب وہ اتھائے ہوئے ہیں دلے چلی جائے بھائی اب ناظرین بھائی اب پھر کھلاؤ چلی جائے بھائی مرادا باتا بل مورے چھوٹے چلی جائے بھائی مرادا باتا بل مورے چھوٹے ہجرے محفل اپستے سجلو مجھے ہی لوگ پیار سے تھاکور سندر سنگھ کہتے میں گرام تیواری پر ہوا تھانا مان پور تحصیل ویسوا ڈسٹک سیتا پرکہ رہنے والا سبھی ماتا اور بہن بھائیوں ننھے منھے بچوں ہماری طرف سے سبھی کو پیار بھرا رام بھائیوں میں اپنے پریبار میں صرف تین کے رہنے میں اور میرے بیٹی ایک ہے جس کا نام ممتا اور ایک بیٹا ہمارا جسی لوگ پیار سے سیام سے کہتے ہیں پیارے بند ہو میں دلات یہیں سوستا رہتا ہو کہ میں اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر کے کچھ یوگ بناو کیونکہ میں ایک انپڑھ دواؤ کیونکہ مجھے کھیتی اور کسانی سے بہت زیادہ لگاؤ رہتا ہے میں تھاکر جرور ہوں لیکن ایک گریب پریوا میں گجربسر اپنی کرتا ہوں پیارے بند ہو ہمارا کرتا بھی ہے اپنے گاہ میں پرتیک انسان سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب سے آپس میں بھائیچارہ بنائے رکھتا ہوں پیارے بند ہو ہمارا کہنا یہی ہے جس پرکار سے میں اپنے بچوں کو سچھا دے رہا ہوں اسی پرکار سے ہر ایک انسان اپنے بچوں کو سچھا جرور دے کیونکہ سرکار نے نسلک سچھا بھیان چلا رکھا ہے چھوٹا ہو بھائی ہمیں یہ بتاؤ تمہیں معلوم ہونا چاہیے ہاں کی میں اپنے پریوار میں تین سا دست ہوں لیکن اپنے پریوار کے لیے دن رات محلت کرتا ہوں کہہے نہیں اپنے کھیتوں میں کار کرتا ہوں اگر جس سمیں ملتا ہے تو میں دوسریوں کا بھی ہاتھ بٹا لیتا ہوں یہاں ٹھیک ہے اسی سے آپس میں سب ہم سے بھائی چارہ جوڑے رہتے ہیں ہم تو بھائی چارہ ماننے یہ دکھو سب بھائی خوب بھائی ترکے دمانتے ہیں پھر بھائی ہمارا کرتب یہی ہے آپس میں سب لوگ خوب راجی کسی رہو لیکن ہمیں یہ بتاؤ دیرے دیرے کر کے پونے آٹھ بجنے والا ہاں پونے آٹھ ہوئی لوگا لیکن ہمارے بچے اب تک تیار ہو کر کے اسکول نہیں گئے کیا وہی ریڈی ہوئی کیا ریڈی ہو چکے ہیں بچے آئے پھرکے آئے رہے ہوئی ہیں چلو بہت اچھی بات ہے میں اپنے بچوں کا اتجار کرتا ہوں کہ ددو تمہوں کو جو کھاؤ پہ تو بتاؤ لے ہی دیکھو چھٹکو بھائی تمہیں معلوم ہونا چاہیے اب ہمیں کھانے پینے کی کوئی تمنہ رہی رہتی ہے نہیں تو کہ سب کھ رہتی ہے کیونکہ جب ہماری گھر والی تھی تب مجھے کسی چیز کی چنتہ نہیں تھی لیکن دو بچوں کا جنم دے کر کے وہ بھگوان کو پیاری ہو گئی اور تب سے میں اپنے بچوں کا لالن پالن کہ ددو تمہیں کہا چھوڑ گے بھگوان تیرے پیار کرے گئی اپے بھتمیز یہ تو ہر ایک انسان ایک دن اپنے پریوار کو چھوڑ کر کے اس پرم پتہ پر میسور کا پیارہ ہو جائے گا ہم نہ جائے گا دیکھو چھوڑ گو بھائی تمہیں معلوم ہونا چاہیے جیون بھر انسان ہر ایک بست کو ڈھونڈتا ہر ایک چیز کی خوش کرتا ہے لیکن دو چیزیں تم کو خوش کر کے عوض ملیں گے وہ ایک دو بڑھاپا اور دوسری موت پاپا گوڈ موننگ بیٹھی 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 میں سمجھ رہی ہوں کہ بیچانی سمرا انتجار کر رہے ہو توم ہاں بیٹھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہارے سیوہ اور ہمارا کاؤن سچ کہتے ہو پاپا لیکن تمہارا بھائی میرا بھائی سیام سنگھ جو ہے اس کے ایک پر تبید نہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بہت جوری سے بھکا رہے ہیں اس کو میں نے دعائی کھلائی ہوں اس لئے کچھ آرام کے لئے پڑھا ہوئے اچھا بیٹھی آکھرے سدہ سکر پاپا ہاں بیٹھی آرے تمہارے چرد میں جھوکا سی سپاپا ہاں بیٹھی سپاپا بیٹھی آرے تمہارے چرد میں آرے تمہارے چرد میں سپاپا ہاں بیٹھی سپاپا آرے تمہارے چرد میں سپاپا ہاں بیٹھی آرے تمہارے چرد میں موسیقا سپاپا موسیقی بیٹی پاپا جیسا کی آپ نے کہا ہمارے اپنے پاپا کے چرنوں میں اپنا سر جھکا رہی بیٹی بیٹی تمہیں معلوم ہونا چاہیے ہمارے ہندو دھرم کے ریت ریواج کے حساب سے بیٹیوں کو دیبی کا درجہ دیا گیا ہے پاپا یہ تو آپ کی بات مانتی ہوں مگر پیدا کرنے والا تو ہی بھگوان ہوتا ہے پاپا کھا بیٹی یہ تو بات صحیح بیٹی بیٹی باپا اور تمہیں دے رہا ہو اور تمہیں دے رہا ہو مگر پیدا کرنے والا تو ہی بھگوان ہوتا ہے پاپا مگر پیدا کرنے والا تو ہی بھگوان ہوتا ہے مگر پیدا کرنے والا تو ہی بھگوان ہوتا ہے موسیقی 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 بیٹا ستا سکھیر ہو مالک سرمنوں کا آمنائیں پاپا بیٹا سیام سنگ کیا کہنا چاہتا ہوں میرے لال موسیقی 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 پاپا میری اور میرے بھائی آسیام سنگھے پڑھائی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو ہاں پیارے بچوں میں آپ کے پڑھائی کے بسے میں جاننا چاہتا ہوں پاپا ارے پڑھائی کروں ابھی اچھا ہے پاپا پاپا پہائی کروں ابھی اچھا ہے پاپا پاپا ارے پاپا پاپا کنچل نہیں کروں گی پاپا میرا سپنا اگر چھے پورا ہوا تو میں بہت خس ہو جاؤں گا پیارے بچوں پاپا آپ کا سپنا کون سبھی ہے میرا سپنا یہی ہے پیارے بچوں جی پاپا یا تو پڑھ لیکھ کر کے ڈاکٹر کی پوسٹنگ میں آؤ اور یا تو پھر وکیل سچ کرتے ہو پاپا اگر آپ کا اثر بات رہاں تو میں ڈاکٹر پڑھ کے ضرور تم کو دکھاؤں گی پاپا یہی میرا سپنا ہے پاپا آپ سے تھوڑی بات کہنا چاہتے ہو میٹی کیا کہنا چاہتے ہو کہنا چاہتے ہو پاپا اب میرا نام یار ایم پی ڈگری کالج میں لکھو دیجئے اوہ اس کا مطلب سیتاپور میں آر ایم پی ڈگری کالج میں پڑھنا چاہتے ہو جی پاپا چلو بہت اچھی بات ہے میں آپ کا نام عوض سے لکھا ہوں پاپا تم ہی ہو ماتا پیتا تم ہی ہو پاپا چونکہ میں نے ممی کا تھا پیار پائی نہیں ممی اور پاپا کا پیار تو تم ہی نے دیا ہے مجھ کو بابا ہاں پیارے بچوں تم ہی ہو ماتا پیتا تم ہی ہو تم ہی ہو ممی تو پاپا موسیقی 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 ایسی کوئی بات نہیں ہم نے سوچا ہی کالیج جا رہے ہیں ان کو سمجھ سے کالیج نہیں جائیں گے تو گروہ جی کے ڈانٹ پڑے گی ہم اور تم تو کافی دیر بیٹ کر کے بات کر سکتے لیکن بچوں کے پاس جتنا سمجھ ہوگا اتنی دیر ہم بچوں سے بات کر سکتے ارے نہیں نہیں بچے بہت پیارے آپ سندر سنگھ دوست کہا رہے ہیں ارے نہیں میرے یار ایسی بات مت کہوا ہم تمہیں اپنے سینے سے لگاتے ہیں آؤ ہم نے سوچا کیوں نا اپنی بیٹی ممتا یہ بیٹی ہماری بھی جس طریقہ سے آپ کی بیٹی اسی طریقہ سے ہماری بیٹی ہے جس طریقہ سے آپ کا بیٹا سیام ہے اسی طریقہ سے ہمارا بھی بیٹا ہے بس بیٹی اس کو نصیحت دے رہا تھا کہ بیٹی تم بھلا برا اپنے برسے میں سب کو جانتے ہو یہ بچہ بھی این نادانے سے اسے بہت اچھی طریقے سے اپنے ساتھ میں لے جانا اور اچھی طریقے سے اپنے ساتھ میں لے کر آنا سمجھ سے اپنے مکان سے کالیج کو جانا چھوٹی ہونے کے بعد سمجھ سے واپس اپنے مکان میں بچوں کو دن رات یہ ہی نصیحت دیتا ہے ہم جتنی بھی تمہارے بچوں کی تعریف کریں میرے یار اچھا بیٹی منتا تمہارا کالیج کا سمجھ ہو گیا اس لئے تم کالیج کے جاؤ ورنہ گرو جی کی تانٹ پڑے گی سچ کے تو چاچو تم پاپا سے باتشت کروں میں کالی چلے ہوں چاچو جی بھائی جائے آج ہے ایک اقتی بعد اپنے مطر کی یاد آئی ہاں تو پل پل کرتا ہوں لیکن ساید اس خدا پاپ کو اتنا سمجھ نہیں ملتا کہ ہم سے اور آپ کی ملاقات کرا دے گی ہاں یہ تو بات صحیح ہے کیونکہ میں بھی اکیلا ہوں اور آپ ہی اکیلے کیونکہ ہمارے بچے سکول چلے جاتے اس کے بعد میں بلکل تنہا رہ جاتا ہوں اور بچوں کا اور گھر گرہستی کا بھار سر پہ ہمارے رکھا ہوا ہے اسی واسطے دوست میں آپ کو ملنے نہیں آباتا ہوں اس کے لئے میں چھما چاہتا ہوں میرے دوست اخر بات کیا ہے جو بہت آج سست نجر آرہے اس کا مطلب کیا ہے کیا بتاؤں آپ سے کچھ کہا نہیں جاتا اور بگر کہے سہر دھان سے رہا نہیں جاتا اپنے مطلب سے نہیں بتاؤں گے تو کس سے بتاؤں گے تو ہونا میرے یار ہمارے بات جرہ دیان سے سنو اور کیا پت نہ بھو اور کیا پت نہ بھو دوست منی کہانا مجھ سے اور کیا پت نہ بھو 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 موسیقی 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 میرے دوست بلکل ساپ ساپ کہیے مجھ سے پہلیا مت بجھائے موسیقی 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 موسیقی